دعوت انجنرنگ یونیورسٹی کراچی میں وفاقی وزیر منصور بندی و ترقی ایسا نیپال خطاب کر رہی ہیں جو گلاس آدھا خالی دیکھتا ہے اس نے زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ تو کیا چھوٹا کارنامہ بھی اس کے ہاتھ سے نہیں ہوا کیونکہ وہ صرف روتا ہی ہے وہ صرف فرسٹیٹڈ رہتا ہے وہ صرف اتجاج کر سکتا ہے وہ صرف رونا پیٹنا کر سکتا ہے لیکن کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا لیکن جو آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اس آدھی کامیابی کے ساتھ اتنا جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر مزید کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ باقی ماندہ آدھا گلاس بھی بھر سکتے ہیں تو زندگی کے اندر آپ میں سے ہر نوجوان بھی معاشرے میں دو آوازیں سنے گا ایک آواز ہوگی کہ پاکستان آدھا گلاس خالی ہے اور ایک آواز ہوگی کہ پاکستان آدھا گلاس بھرا ہوا اسی طرح آپ کی اپنی زندگی میں بھی جب آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اپنی زندگی بھی آدھا گلاس خالی نظر آئے گی اور آدھا گلاس بھری ہوئی نظر آئے گی آپ half glass empty دیکھتے ہو یا glass half full دیکھتے ہو this will determine your personal success and this will determine our national success what we see as a nation whether we look at glass half empty or we look at glass half full and try to build on that تو آج دو ہزار تیرہ کے بعد جہاں دنیا ہمیں ایک دوبا ہوا ملک دیکھتی تھی آج ہمیں دنیا ایک نئی شناک سے دیکھ رہی ہے اور یہ پوری دنیا کے جو تفسریں ہیں آپ میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج دنیا پاکستان کو ایک امرجنگ ایکانومی دیکھ رہی ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کاریڈور نے پاکستان کی دنیا میں حیثیت کو تبدیل کر دیا ہے آج سے چند سال پہلے دنیا ہم سے بھاگتی تھی کہ یہ دہشتگردی کا ملک ہے آج یورپین یونین کے ممالک برطانیہ اسی طرح روس اسی طرح سنٹرلیشن ریپبلکس ایران سعودی اریبیا جیپین یونائٹڈ سٹیٹ سب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملکے سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ جہاں دنیا ہم سے بھاگتی تھی آج دنیا ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملکے اس خطے میں جو اپرچونٹیز آنے والی ہیں اس کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ we must all believe in rising پاکستان the time for پاکستان to rise has come this is the third opportunity we are getting and we cannot let it go we got the first opportunity in 60's جب دنیا ہمیں کہتی تھی کہ پاکستان اگلا جیپین بنے گا لیکن 1965 کی جنگ نے ہمیں پٹڑی سے اتار دیا پھر 1990 کانوے میں جب پہلی دفاع پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت آئی تو جو اکنامک ریفارمز ہم نے کیے ساؤت ایشیا کے اندر پاکستان was leading we got 7% growth rate we were our rupee was stronger than india our growth rate was stronger than india our exports were stronger than بنگلہ دیش and we were the leading country in ساؤت ایشیا لیکن ہم نے اس کے بعد سیاسی ادم استحقام کا دامن پکڑ لیا دو دو سال بعد حکومتیں پلٹانی شروع کر دیں انڈیا نے ایک سال کے بعد انہی اکنامک ریفارمز کو لے کر کنسسٹنسی کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ دو ہزار دو ہزار ایک میں وہ ہمیں اوورٹیک کر گئے اور پھر دو ہزار تیرہ میں بنگلہ دیش بھی ہمیں اوورٹیک کر گیا اور اس کی ایکسپورٹس ہم سے بڑھ دیں تو میرے نوجوانوں آج ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر سکے اور دوسرے ملک ترقی کر گئے تو اس کا ایک بہت سیدھا اور سادہ سا جواب ہے ہمارے پاس بھی دماغ تھے ہمارے پاس بھی پالسیز تھیں ان کے پاس کوئی کرپشن ہم سے کم نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی اور میں آج بھی یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر کرپشن ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے لیکن انہوں نے ہم سے تیز رفتاری سے ترقی کیوں کی ایسٹ ایشیا پورا ہمارے برابر کے ممالک کہ وہاں پر پولٹیکل سٹیبلیٹی اور کنٹینیوٹی اف پالسیز تھی اگر آپ کے سمیسٹر میں ایک ٹیچر پورا سمیسٹر آپ کو پڑھائے اور اس کے برخلاف ہر دوسرے ہفتے ایک نیا ٹیچر آپ کو وہی کورس پڑھانے آ جائے تو آپ بتائیے کہ آپ کا نتیجہ کس صورت میں بہتر ہوگا اگر آپ ایک بیج زمین میں لگائیں دنیا کا بہترین بیج زمین میں لگائیں اور اس کو لگانے کے بعد اس میں حل چلاتے رہیں بار بار حل چلاتے رہیں اور اس کے مقابلے میں ایک ایوریج میڈیوکر بیج لگائیں اور اس کو زمین میں لگانے کے بعد اس زمین کو امن اور استحقام دے دیں تو کون سا بیج پھل دے گا اس لیے ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ایکنومک پالسیز بنائیں تو وہاں پر سٹیبل انوائرمنٹ ہو اور وہاں پر کنٹینیوٹی آف پالسیز ہو تاکہ وہ بیج اپنی جڑے نکالیں وہ ایک تناور درخت بنیں اور اس کے سائے سے وہ ملک اور وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں تو اب الحمدللہ پاکستان نے بھی وہ پولٹیکل مچیورٹی اور سٹیبلٹی حاصل کر لی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب ہمارے ہاں لوگ آ رہے ہیں اور ہم اس راستے پر انشاءاللہ چلیں گے اور پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنائیں گے اور آخر میں میں آپ کو یہ بات کہہ کے اجازت لوں گا کہ آپ جس دور میں انجینئر بن کے نکلیں گے وہ اس دور سے جس دور میں میں انجینئر بن کے نکلا تھا تین سو ساٹھ ڈگری فرق دور ہے ہمارے دور میں ہم انجینئرنگ کی ڈگری لے کر کوئی دس بیس سال لوگوں کو دکھا کے اپنا کام چلا سکتے تھے لیکن آج آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری اسی طرح چند سالوں میں متروک ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی جس طرح آپ کا آج خریدہ ہوا موبائل فون کچھ عرصے کے بعد بیکار ہو جاتا ہے اور اس سے بہتر موبائل فون مارکٹ میں آ جاتا ہے so you have entered a new age of innovation and disruption اور میری سب سے favorite quotation جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جنرل الیکٹرک کے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ دنیا کی بڑی company ہے اس کے سربراہ تھے jack welch اور ان کی quotation تھی if the speed of change outside is greater than speed of change inside then end is near اگر آپ اپنے باہر کے محول کی تبدیلی کے مطابق اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے align نہیں کر سکتے external change اور internal change اگر آپ اس میں align نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا حشر بھی وہی ہوگا جو blackberry کا حشر ہو گیا جو نوکیا کا حشر ہو گیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو مستقل بنیادوں کے اوپر upgrade کریں اور life long learners بنیں اور خود کو اپنے professional discipline کے اندر ہونے والی innovation کے ساتھ وابستہ رکھیں because the new age is age of innovation and age of knowledge revolution اور ہمیں پاکستان کو knowledge economy بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ innovate کرنا ہے and we are blessed with a very talented youth and it is the young IT professional of Pakistan that has put Pakistan as the third biggest e-lancing country in the world and we would like that Pakistan should become information super power of the world کہ ہمارے نوجوان دماغ اور ہمارے نوجوان engineers پوری دنیا کی information اور digital economy کو چلانے والے ہاتھ اور چلانے والے دماغ بن جائیں اور اسی مقصد کے لیے ہم پاکستان کی engineering universities کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل فرام کر رہے ہیں اور آنے والے سالوں میں مزید کریں گے تاکہ you should be second to none so with these words i thank you and i wish you well پاکستان زندہ بات داؤ انجنرنگ یونیورسٹی کراچی میں طلبہ سے خطاب کر رہے تھے وفاق وزیر احسن اقبال ان کا کہنا تھا کہ ہمیں رائزنگ پاکستان کے تصور کو جاگر کرنا چاہیے دنیا بھر کی معاشی قوتیں اب پاکستان کی طرف توجہ مرکوز کر رہی ہیں اور ہماری شرح ترقی اس وقت مثالی ہے لیکن اس وقت علمی انقلاب کی بھی اشہ ضرورت ہے اور ہمیں اپنی نساب کو اور اپنی ٹکنالوجی کو وقت سے ہماہنگ کرنا ہوگا